السلام علیکم دوستو دوستو یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر انسان کے لوگ ملتے ہیں اور دنیا ایسے عجیب و غریب لوگوں سے بڑے ہوئی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے لوگوں سے ملوانے والا ہوں جن کو دیکھ کے آپ کا دماغ دنگ رہ جائے گا دوستو سب سے پہلے ملتے ہیں نتاشا بیمکنہ سے یہ دنیا کے عجیب و غریب انسانوں کے لس میں سب سے زیادہ مشہور انسان ہے رشیہ سے تعلق رکھنے والی تیس سالہ نتاشا ایک ایسی انسان ہے جس کا کہنا ہے یہ بغیر کسی مشین کے انسان کا ایک سرے کر سکتی ہے مطلب یہ انسان کے سارے آزا دیکھ سکتی ہے تو ہوا کچھ یوں کہ سترہ برس کی عمر میں اس لڑکی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا ویڈیو ہے جو کسی بھی انسان کے آزا دیکھ سکتا ہے بغیر کسی مشین کے شروع میں لوگوں نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا لیکن بعد میں جب اس کے دعوے صحیح ہوتے گئے تو لوگوں نے اس کی بات پہ یقین کرنا شروع کر دیا اور یہ لڑکی بہت جل دنیا بھر میں مشہور ہو گئی جب دنیا بھر کے لوگوں نے اس سے رابطہ کیا تو لوگ حیران ہوئے کہ اس لڑکی کے ساتھ اتر دعوے صحیح ثابت ہوئے اس کے بعد اس لڑکی کو دا گرل ویڈ ایک سرے کا نام بھی دیا گیا اور دوستوں یہ لڑکی مشہور ہونے کے بعد اب باقاعدہ مریضوں کو چیک کرتی ہے اور اس کے مریضوں میں ڈاکٹر بھی شامل ہے جو ایک سرے مشین کے بجائے اس لڑکی سے رابطہ کرتے ہیں اس لڑکی کی مریضوں کو چیک کرنے کی فیس پچاس والر ہوتی ہے جس سے یہ لڑکی اچھے خاصے پیسے کمالیتی ہے دوستوں مارچ دوہتار چار میں اسے ڈسکوری چینل نے رابطہ کیا اور اسے بلایا انہوں نے اس کے اوپر ایک ڈاکیمنٹری بنانی تھی انہوں نے اس لڑکی کے کچھ ٹیسٹ لیے جو اس نے بہ آسینی سے پاس کر لیے اس کے بعد اس کو برطانیہ بھی لے جایا گیا جہاں اس نے کئی مریضوں کا ایک سرے کیا اور وہاں پہ بھی یہ کامیہ ہو گئی کیونکہ زیادہ تر اس نے جو بات بولی وہ صحیح ثابت ہوئی اس نے خاص طور پر مریضوں کے ٹیومر کی بھی صحیح جگہ پہ نشان دہی کی تھی یہ لڑکی اب اتنے کامیہ ہو چوئی ہے کہ یہ پوری دنیا ہوم تھی رہتی ہے لیکن دوستوں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بائنڈیڈا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی سائیک ایک طاقت ہے بارہال لیکن یہ بات اہمیت کے حامل ہے کہ نتاشا دنیا کے عجیب و غریب لوگوں میں شامل ہے باقی سچ کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے دوستوں اگلے واقعے کے لیے ہمیں چلنا ہے انڈیا دوستوں انڈیا کے شہر ممبئی کے قریب ایک گاؤں میں ایک یارہ سالہ بچہ رہتا ہے جس کا نام ہے پرتوی راج پٹیل یہ بہت ایک اچھی بغری بیماری کا شکار ہے جسے ویر ولف سنٹروم کہتے ہیں دوستوں یہ ایک ایسا جینیٹک ڈیس آرڈر ہے جس کی وجہ سے انسان کے پورے جسم پہ بھیڑیوں کی طرح پا لوگاتے ہیں اور یہ بیماری پوری دنیا میں صرف پچاس لوگوں میں ہی پائی جاتی ہے پرتوی کے گھر والوں نے جڑی پیوٹیوں سے لے کے ریزر ٹریٹمنٹ ہر طرح کا علاج کرا لیا لیکن اس بچے کے جسم پہ دوبارہ بال ویسے ہی ہوگاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ بچہ اپنے گاؤں سے بھی بہا نہیں نکلتا لیکن اس کے گاؤں والے اس کو ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کے اسکول کے دوست بھی اسے ایک عام انسان ہی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس کو کافی ارسے سے جانتے ہیں اگلی کہانی دوستو گیری ٹنر نام کے آدمی کی ہے اگلینٹ سے تعلق رکھنے والا گیری ٹنر اس وقت دنیا کا واحد ایسا انسان ہے جس کی پورے جسم کی سکن غیر معمولی حد تک پھیل سکتی ہے جب گیری کو معلوم ہوا کہ اس کی سکن میں ایسی غیر معمولی صلائیت ہے تو اس نے لوگوں کو بتایا لیکن اس وقت لوگوں نے اس کا مزاک اڑایا دراصل گیری کو ایلسٹیلوس سنڈروم ہے ایک سکن کی بیماری ہے اس بیماری میں اسکن اتی زیادہ کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ کھچنے لگتی ہے اور اس میں لچک آ جاتی ہے لیکن گیری ٹنر کی یہی بیماری اس کی شورت اور مشہوری کا بائیس بنی اس کی سکن اتنی غیر معمولی حد تک پھیل سکتی ہے کہ پیڑ سے لے کے سر تک پندرہ سینٹی میٹر تک پھیل سکتی ہے اور اس کو اب لوگ دائل آسچک مین کے نام سے بھی جانتے ہیں اور دوستو آخری کہانی ہے ایڈم رائنر کی ایڈم رائنر جو دنیا کی تاریخ میں یہ واحد اچھی وہ غریب شخص تھا جو اپنی آدھی زندگی پستا قد جبکہ بقائے آدھی زندگی میں بہت زیادہ طویل قد والا انسان رہا آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والا ایڈم جس کا قد انیس سو سترہ میں چار فٹ چھے اچ تھا اور یہ اس وقت ایک پستا قد انسان مانا جاتا تھا اس وقت اس کی عمر اٹھارہ برس تھی اور اس کے چھوٹے قد ہونے کی وجہ سے اس کو فوج میں بھی نہیں لیا گیا لیکن پھر اچانک ایک دماغی ٹیومر کے باعث اس کا قد حیرت انگیز چور پہ بڑھنے لگ گیا دوستو انیس سو بیس میں ایڈم کے قد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا اور انیس سو تیس میں اس کا قد چھے فٹ نو انش تک بڑھ چکا تھا اور یہ ابھی بھی بڑھ رہا تھا انیس سو پچاس میں جب اس کی موت ہوئی اس وقت اس کا قد سات فٹ آٹھ انش تھا اس کے ہاتھ تقریباً نو انش تک تھے اور اس کے پیر کا سائز تقریباً تیرہ انش تھا اس کا وزن دو سو اکتالیس پاؤنڈ تھا یعنی ایک سو نو کلو گرام کبھی پستا قد کہنے والا یہ شخص اس وقت دنیا کے لمبے ترین انسانوں میں شامل ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے شکریہ